اے گائز تم لوگوں نے اس ویڈیو پہ کلک کر کے اپنے زندگی کا سب سے اچھا فیصلہ کیا کیوں کہ یار گائز تم لوگ آج ہم لوگوں کی گیم بچتے دیکھو کہ یار ارے رمان بھے یہ کونسی بلا آگیا یار ارے یہ تو ہلک بسٹر آگیا بھائی ارے آئرن مین تو ادھر آجا میں تجھے نہیں ماروں گا ارے یہ کیا بات ہو یار آئرن مین اس کی طرف کیوں جا رہا یار یہ بھی تو چھپتا ارے رمان بھے ہم لوگ کچھ نہیں کر سکتے یارمان بھے یہ ان کی مرضی ہے یار ارے رمان بھے آپ لوگ شروع شروع میں بہت باتیں کرتے ہو یار جلی جلی چھپو اپنی جان بچے ارے رمان بھے یہ دیکھو یار سنچن کتنا چالاک ہے سب سے پہلے اپنی باری لے لیتا ہے یار سب سے پہلے بھاگتا ہے یار یہ ارے یار چوپ بھائی یہ تو بے وفا نکلا یار ارے ارے بے وفا نہیں ہے چالاک ہے یار ارے ہمان بھے میں چالاکوں آپ کی طرح نوبڑا نہیں ہو ٹھیک ہے نا جلی جلی چھپ ارے گائز بے تو یہی پہ چھپ جاتا ہوں ارے چھپ اگر وہ چھلاکیں تو میں بھی چھلاکوں ارے ارے یار امان بھے مجھے بھی ساتھ لے گئے چلتے ہیں ارے اکیلے بھاگ گئے ارے چھپ بھائی مجھے کسی اونچی جگہ پہ چھپنے دے اس کے بعد یار بھائی تو بھی چھپ جانا اور گائز میگا کہتا ہوں گا یار میں اس واری اوپر والی بیلڈنگ پہ چلا چاہتا تو بھائی وہ سب سے زیادہ اونچی جگہ ہے یہ دیکھو گائز یار یہ جگہ سب سے زیادہ اونچی ہے مجھے یہاں سے سب کچھ دیکھ جائے گا ارے رمان بھے آپ کے بعد تو میری باری تھی یار یہ سپر مین بھاگیا ارے پینچین بھائی ابھی میں کچھ نہیں کہا سکتا تم لوگ جانو اور تم لوگوں کی باریاں رمان بھے یہ ہلک بسٹر آیا کہاں سے یار ابھے یار یہ ہلک بسٹر مار رہے آیا تھا ہلکو لیکن ہلکو شیح ہلک تو ہم لوگوں کو بھی یہاں پر لے آئے اور گائز یار ان کے ساتھ اب ہماری گیم بھی بجے گی ارے رمان بھے یہ سپر مین کہا پر بھاگ رہی ہے ارے یار بھائی جب جو مجھے نظر آ رہا ہے نا سپر مین ایک درد کے پیچھے چھپنے کی گوشش کر رہا بھائی پینچین اور یہاں پر وینم بھی بھاگ رہا دیکھتے ہیں کہ وینم کہا پر چھپتا ہے چلو گائز وینم یہ سپر مین کی جگہ سے ہوتے ہوئے نکل گیا آگے کی طرف اور اوپر چھڑ گیا ہے ارے رمان بھے اوپر کہا پر چھڑ گیا یار ارے سنکے تیرے موہ پر اوپر چھڑ گیا تو چھپ کر کے بیٹھ یار تو اپنی باری سب سے پہلے لے کر اب ہم لوگوں کو کوئی تنگ مت کر یار ارے ہاں یار سنکے تیرے موہ پر چھپ گیا یار باگ کی کوئی چھپنے دے اوکے تو گائز وینم چھپ چکا ہے بھائی صاحب کتنے اوپر میں چھپ رہا ہے پاگل ہو گیا یہ تو گائز اب باری آ چکی ہے سپائیڈر مین کی اور سپائیڈر مین ونڈر وومن کو چھڑتے ہوئے آگے کی طرف بھاگیا ہے ارے رمان بھے سپائیڈر مین کو بتاؤ یار عورت کی عزت کر یار ارے ہاں یہ سپائیڈر مین بھائی عورت کے عزت کر ارے ہاں میری عزت کر ہو ارے بھائی ونڈر وومن میں ڈانٹ رہو نہ اس کو اب کیوں کہہ رہے ہو یار ارے ہاں ونڈر وومن تنہیوں دماغ staying married تو بھی ان سب کی جیسی ہے ونڈر وومن تُو نے بھی ہم لوگوں کو بہت مارا تھے ارے ہاں یہ ونڈر وومن تُو نے بھی ہم لوگوں کو بہت مارا تھا ارے تو تم لوگوں نے بھی تو مجھ کو مارا تھا ارے ہاں یار بیسے ہم سب نے ایک دوسرے کو بہت مارا ہے یار ارے امان بھے ہم جنگ میں تو پھر امان بھے سب جائز ہے یار ارے صحیح بات ہے چوپ جنگ میں پھر سب جائز ہے ارے چوپ آت میں چاہتی ہے چھپنے کے لیے تمیز کتا ارے امان بھے مجھے بتمیز کتا کی کہ بھانگی ہے یار ارے چوپ تب تجھے اب کیا بولے بتمیز گذہ بولے کا یار ارے امان بھے مانا کہ میں کتا ہوں لے گا اس کا مطلب یہ نہیں کہ امان بھے آپ لوگ مجھے کتا بولو گا یار میرا نام امان بھائی ارے ہاں یار گائز ویسے اس کا نام تو چوپ ہے ارے امان بھے اگر گوڑے کا نام مسکلی رکھ لو گے تو وہ کبوتر نہیں بن جائی گا یار ارے یار بھائی سنچین یار کیا صبت دس مثال دی ہے اسی خوشی میں بھائی یہ فریج تمہارا ارے امان بھے کہاں پر ہی فریج ارے امان بھے مجھے ایک پل کے لیے لگا کہ میں کسی ویڈنگ پروگرام میں آئے ہوں جا ارے امان بھے مجھے اوپی اوپی نام ملیں گی ارے یار سنچین یار یہاں پر جان بھے بنی ہوئی ہے تجھے اوپی نام کی پڑی ہے چلو گائز ابھی جا رہی ہے بلیک ویڈو دیکھتے ہیں کہ بلیک ویڈو کہاں پر چھپتی ہے ارے امان بھے اس کا نام ویڈو کیوں ہے یار ارے امان بھے یہ سپائیڈر مین کی جگہ پر چلی گئے یا واپس میں لڑیں گے یار یہ ارے یار بھائی لڑیں گے جیے نہیں نہیں گائز لڑیں گے کیسے یہ جگہ چینج کر چونکہ سپائیڈر مین نے میرے خیال سے اس کو ڈھرایا اور دھمکایا ہے جس کی وجہ سے اس نے اپری جگہ تو چینج کر لی ارے امان بھے یہ کہاں پر چھپے بتانا ذرا یار ارے چوب بھائی یہ جتنی زیادہ خطرناک جگہ پر چھپی ہے نا تم لوگوں کو آئیڈیا نہیں ہوگا بھائی اوکے سو یار بھائی یہ شیح ہلک تو بلکل میری والی جگہ پر آگیا یار میں اوپر چھپا ہوں اور شیح ہلک یہاں پر آگے نیچے پارکن میں چھپنے کی کوشش کر رہی ہو اور یہ چھپ چکے یہاں پر ارے امان بھے بہت ہوا میں چھپنگا یار ارے یار بھائی پینچن تھوڑا دا ثبر کر لیا تھا شیح ہلک کے ساتھ بھائی ہلک بھی چھپ جاتا دو پیار کرنے والوں کو پینچن تو نے آلہ کر دیا یار ارے امان بھے گھنٹا پیار کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ دیکھنا امان بھے یار کلک جب ہلک بنے گا نا کیلر تو امان بھے یہ شیح ہلک کو سب سے پہلے مارے گا یار ارے بھائی کیسے تو کیسے کیسا تھا یہ سب کچھ ارے امان بھے یار رات کو بہت لڑ دے تھے یہ دونوں آپس میں ارے پینچے تو ان کی باتیں سنتا رہے کیا ارے نا یار امان بھے میں نے باتیں تو نہیں سنی لیکن امان بھے مجھ کو شک ہو رہے ہیں اوہ شک ہو رہا شک بھے اتنا بڑا الزام لگاتے تو انہیں شیح ہلک بھے ارے امان بھے چھوڑو پینچن کو یار امان بھائی اوروں کے گھروں میں جانگ جانگے یار باتیں سنتا یار امان بھے یہ ہلک کو پتا چلا امان بھے ہلک اس کی گیم بجا دے گا یار ارے ہاں بھائی پینچن ہلک تیری گیم بجا دے گا میں تجھے بتا رہا ہوں ارے امان بھے میں بھی کسی اونچی جگہ بات چھپوں گا تاکہ مجھے بھی سب کچھ نظر آیا یار ارے یار بھائی پینچن وہی پر کہیں بات چھپ جاؤ اوپر چھپ گے تم لوگ ویسے بھی مرتے ہو یار ارے ٹھیک ہے یار امان بھے آپ نے تو میری انسل کر دی ارے امان بھے ام کمیگ یار اوہ کہاں پر کمیگ ارے امان بھے ام کمیگ ٹو یو یار اوہ کیا یار کمیگ ٹو یو کدھر آ رہے ارے امان بھے میں آپ کے ساتھ چھپوں گا کیا کر رہا یار امان بھے آپ کو انگلی سمجھنے میں اتنا مشکل کی ہوتا یار ارے چوب بھائی میں تیری بات سمجھ گیا لیکن تو اوپر کیوں آ رہا یار ارے امان بھے ساتھ چھپیں گے دیکھو امان بھے بھائی بھائی ارے بھائی میں تیرا مالک بھائی ارے ارمان بھئے مالک اور گلام ساتھ چھپے گا یار ارے یہاں چوب یہ مت کر یار ارے ارے میں تو کروں گا ارے چوب کہیں اور پہ چھپنا ہے یار یہ کیا بات ہو یار ارے ارمان بھئی چوب دیکھو ہے آپ کی جگہ پہ چھپ رہا کتنا بورا کتا ہے یار اس کو گھر سے نکال دوں ارمان بھئے مجھے گھر سے نکالو یار مجھے آگے لگا دوں ہمارے میں میں تو آپ کے ساتھ چھپوں گا یار اوکے تو یار چوب بھی یہاں پہ کھڑا ہو چکا ہے ارے چوب بگر تجھے چھپنا یہ تو بھائی تھوڑا تو اس طرف چھپ جا نا بلکہ یار تو یہی پر چھپ جا چوب چھوڑ یار ارے ٹھیک ہے ارمان بھائی میں یہی پر چھپ جاتا ہوں یار مجھے یہاں سے سب کچھ نظر آ رہا ہے اب دیکھنا قائز یہ ہے کہ یہ حال کعابہ چھپتا ہے ارے ارمان بھائی آپ کو کیا لگتا ہے یہ کعابہ چھپے گا ارے ارمان بھائی یہ کیسا فضول سا جواب دیا آپ نہیں ارے تو مجھے کا بتا یار بھائی کہاں وہ چھپے گا میں اس کے دماغ میں گز گیا ہوں کیا ارے وہی نا یار ارمان بھائی دیکھو اب سنچین کتنے فضول باتیں کر ارمان بھائی سنچین کو گھر سے نکال دو ارے یار تم لوگ بھائی آپس میں لڑنا بند کرو چوب اور سنچین مجھے دیکھنے دو کہ یہ حلک کہاں پر چھپتا ہے گائز 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 جہاں پر شی حلک چھپی ہے بھائی اس کے ہی نیچے والے فلور پر چھپ چکا ہے یہ حلک اور باڑی آئی گائز اس گنڈی گڑیا کی جس نے یہ سارا کا سارا سکویڈ گیم شروع کیا تھا ارے رمان بھائی مجھے اس پہ بہت گسا یار ارے چوب مجھے بھی اس پہ بہت گسا یار اس نے تو سب کچھ شروع کیا تھا اور آج تک گائز ہم اس گیم میں فس چکے ہیں یار ارے وہی نے یار رمان بھائی اس سکویڈ گیم کی کبھی نہ کبھی گیم بجانی پڑے گی یار اب یا جیتی تو یہ ویسے بھی ہے نہیں لیکن اس نے ہم لوگوں کو صحیح فسایا یار گائز یہ سکویڈ ڈول بھی دیکھو بلکل بلیک ویڈو کے سامنے سے گزر رہی ہے لیکن یہ چھپے گی کہاں پر یار چلو کہاں یہ یہاں پر چھپری لیک سیریسلی ارے رمان پر کیا ہوگے یار ارے رمان پر بلیک بتاؤ کہ مات رو پہ چھپری تھی ارے نہیں اس طرح گندی نہیں ارے رمان پر تو کس طرح گندی یار اب یار مطلب کھلی جگہ پہ چھپری تھی اور یہاں پہ دیو گائز وہ چھپی ہوئی ہے وانڈر وومن ارے رمان پر وانڈر وومن ہے وانڈر فل ہے ارے چوب بھائی میں بتاؤں گا میں بتاؤں گا وانڈر وومن کو تو نے اس کو وانڈر فل کا ہے کتا ہو کے لڑکی کو چھے رہا بھائی چوب ترے شرم آنی چاہیے ارے ارمان بھائی میں نے کیا چھڑا یار ونڈر وومن کو ونڈر فل کا ہے نا یار تو مجھے کیوں لگا بھائی کہ تو اس کو چھیڑ ہے انویگ گائز یہاں پر چھپ چکی ہے ہماری ڈول ارے ارمان بھائی اس کو ہماری ڈول مت بولو یار اگر ہماری ڈول امان بھائی اسی ہوتی نامے کب کی آگ لگا دیتا اس کے ارے ارے سوری سوری میری زبان سے نکل گیا کہ ہماری ڈول یہ ہے ہماری ڈول نہیں ہے گائز یہ تو ہمارے دشمن ڈول ہے اور یہ دیکھو یہ دیکھو بھائی صاحب میں سمجھ کیا ہوں گائز یہ دیکھو یہ سیکیورٹی گارڈ سکوئیڈ گارڈ کتنا چلا آکے سنچین اور پنچین کی کوپی کر رہا ہے چلو گائز حلک بسٹر آ چکا ہے ڈھونڈنے کے لوگ گائز نے سنچین کو ایک دم سے مس کر دیا سنچین بلکل سامنے چھپا ہوا تھا لیکن بھائی اس اتنی بڑی بلکل سنچین نے ترینی اور یہ دیکھو یہاں پر اس نے سکوئیڈ گارڈ کو بھی مس کر دیا اور یہ اور زیادہ اوپر جا رہا ہے ارے رمان بھائی تو میری سامنے ہیار ارے سنچین اس نے تجھے دیکھا ہی نہیں چلو گائز اب دیکھتے ہیں کہ یہ کسی اور کو دیکھ پاتا ہے کہ نہیں دیکھ پاتا ہے اتنا بڑا بوڑی ہے گائز کا لیکن یہ کسی کو دیکھ ہی نہیں پا رہا ارے یہ دیکھو یہ دیکھو گائز سوپرمن پیچھے کھڑا ہے بھائی مار اس کو ارے رمان بھائی آپ دشمن ہو کیا اس کی ارے نہیں نہیں یار میں دشمن تو نہیں ہوں اس کا اور گائز دیکھتے ہیں کہ یہ سپائیڈر مین کو دیکھتے ہیں کہ نہیں دیکھتا ارے رمان بھائی اس نے تو سپائیڈر مین کو بھی نہیں دیکھا ارے رمان بھائی تو نوب رہی ارے گائز یہ کر کے آ رہا ہے بھائی رکو 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 مجھے لگتا ہے اس کی کوئی چال ہے اور امان بھائی مجھے بھی لگتا ہے کہ اس نے سب کو دیکھ لیا امان بھائی جان بوچ گیا گنور کر رہا ہے تاکہ امان بھائی واپس آگے مار سکے انکہ ہاں بھائی صاحب یہ حصہ تاکہ بلیک ویڈو سامنے چھپی ہوئے بلیک ویڈو کو بھی اس نے نہیں دیکھا اور اوپا چڑ گیا ارے امان بھائی مجھے تو کچھ اور ہی لگ رہا ہے ارے امان بھائی یہاں تو یہ بہت بڑا بیوکوف ہے یہاں تو یہ کچھ زیادہ چلاک ہے سارے کے سارے بندوں کے سامنے سے گزر آیا ہے گائز اور اس کو ابھی تک کوئی بھی نظر نہیں آئی یا تو گائز کو سارے نظر آگے ونڈر وومن سامنے چھپی گیا گائز ونڈر وومن کے سامنے سے بھی گزر گیا ارے امان بھائی یہ نو بڑا نہیں ہے مان بھائی کچھ خطرنا کر رہا ہے ارے گائز یہ دیکھو پیچھے وینم چھپا ہوئے وینم کو بھی مس کر کے آگے کی طرف چلا گیا ارے ارہمان بھائی یہاں تو واقع ہماری طرف آ رہا ہے اوکی تو گائز دیکھتے ہیں کہ یہ تو ابھی شی ہلک کی طرف یا اب دیکھتے ہیں کہ شی ہلک کو دیکھ پائے گا کہ نہیں دیکھ پائے گا ارے گائز بہتی لوگ پیچھے چھپی ہوئے شی ہلک ارے بھائی صاحب شی ہلک کو بھی مس کر کے آگے چلا گئے امی اوپر چھپا ہوئے اس نے مجھے بھی نہیں دیکھا ارے امان بھائی یہاں تو یہ بہت بڑا نوب ہے یہاں تو مان بھائی بہت خطرناک پرو ہے ارے وہی کہہ رہا ہوں بھائی ارے رمان بھائی تو میری طرف آرہی اور بھائی صاحب یہ پنچن کو بھی دیکھا نہیں اور پنچن کے بھی پاس سے گزر گیا یار ارے رمان بھائی مجھے تو ڈر لگ رہا ہے یہاں تو اس نے سب کو دیکھ لیا یہاں تو اس نے کسی کو بھی نہیں دیکھا ہے ارے یہ کر کے آرہا ہے بھائی مجھے تو کچھ زیادہ لفنا لگ رہا ہے میرے کھاس ہے یار واقعے میں اس نے کسی کو بھی نہیں دیکھا ارے رمان بھائی میں نہیں مانتا یار رمان بھائی یہ کیسے ہو سکتا یار ارے بھائی چوب مجھے یہ لگتا ہے بھائی یہاں تو اس نے کسی کو بھی نہیں دیکھا یہاں تو بھائی اس نے سب کو دیکھ لیا ہے اور یہ واپس جا رہا ہے نیچے اور نیچے جانے کے بعد اس سب کو ہی مار دے گا ارے رمان بھائی مجھ کو دڑا لگ رہا ہے یار ارے یہ کر کیا رہا ہے بھائی ارے امان بھائی اس نے تو میرے پہ گن نکالی ارے امان بھائی اس نے تو سنچین کا گیم مجھا ڈالا یار ارے یہ اس کا اس نے تو سنچین کو مار دیا ارے یہ دیکھو گائے سنچین کی بوڈی پڑی ہوئی ہے ارے امان بھائی یہ نوپڑا نہیں ہے ارے امان بھائی اس نے سب کو دیکھ لیا یار ارے بھائی صاحب مجھے لگتا ہے واقعی اس نے سب کو دیکھ لیا ہے ارے یہ تو کہ یہ دیکھو گائے اس نے گارڈ کو بھی مار دیا یار اورے بھائی سب یہ تو گائنس نے گارڈ کو بھی مار دیا بھائی کسی کو بھی شک ہونے نہیں دیا مجھے تو لگتا ہے اس نے سب کو دیکھ لیا ہے ارے عمل بیس کا مطلب یہ ہے کہ سب مار جائیں گے اورے دیکھتے ہیں یہ ابھی دیکھے کہا ہے سپائیڈر مین ارے سوری 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 یہ جا رہا ہے سپرمن کی طرف لیکن کہے سے سپرمن کو نہیں مارا ہے اب scales کا مطلب یہ ہے کہ واقعی میں اس نے کچھ لوگوں کو دیکھا ہے اور اب میں کچھ لوگوں کو اس نے نہیں دیکھا مجھے بھی یہی لگتا کہ کچھ لوگوں کو اس نے دیکھا ہے لیکن کچھ لوگوں کو اس نے نہیں دیکھا کینکہ بھی یہ جا رہے ہیں نیچے کی طرف بھائی بلیک ویڈو کی طرف جہاں بھی بلیک ویڈو چھپی تھی آپ کے ساتھ Atman'sینک بہت ختم اینے کے لیے ourselves ہی زیادہ ہی ختم اینے کے لیکن اگر اس نے بلیک ویڈو کو بھی مار دیا تو مطلب wonder woman وہ بھی بچنے والے جان خطرے دیکھو ذرا بھائی اس نے سب کو دیکھ لیا تھا لیکن لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس نے پینچین کو نہیں دیکھا پینچین بلکل پیچھے چھپا گا تھا وینم بھی چھپا گا تھا اور اس نے وینم کو بھی نہیں مارا لیکن اس نے شی حل کو دیکھا تھا لیکن نیچے حل کو نہیں دیکھا اور یہ نیچے کی طرف تو گئے نہیں جہاں پر حل چھپا ہوا تھا اور یہ دیکھو گائز واقعی میں اس نے شیحل کو دیکھ لیا تھا اور گائز یہاں پر اس نے مار دیا شیحل کو بھی ریرمان بھئی میری جانت تو خطر میں نہیں ہے نا ارے نئی بھائی پنچن جہاں پر تو چھپا ہوا ہے وہاں پر تو وینم بھی چھپا ہے تھوڑا سا آگے لیکن بھائی تم لوگوں کے سامنے سے یہ دوبارہ گزرا ہے لیکن تم لوگوں کو مارا نہیں اس نے اس کا مطلب یہ کہ تم لوگ ابھی تک سیکیور ہو اور یہ کہ بھائی صاحب کیا خطرناک کے سامنے کی شلانگیں مار رہا ہے ارے یہ واپس جا رہا ہے سوپرمین کی طرف یاس گائز نے سوپرمین کی طرف مو کیا اور سوپرمین کو بھی اس نے مار دیا یار ارے ارمان بھئی سوپرمین واقعی مر گیا کہ ارے ہاں یار بھائی پنچن مر چکا ہے سوپرمین ارے ارمان بھئی گھنٹا سوپرمین یہ تو ارمان بھئی ہر دفعہ ہی مر جاتا یار ارے ارمان بھئی اب یہ سوچنا پڑے گا کہ ہم لوگوں کرنا کیا پڑے گا ارے چوپ اس کے پاس وہ اتنی زیادہ پاورز ہے پوری بلڈنگ کو سکین کر کے اس کو ہر چیز ہر بندے کا پتہ چل جائے گا اور یہ وہاں پہ جا کے سب کو مار دے گا یہ تو گھئی اس کا مو کتنا زیادہ بڑا ہے اور گھئی اس کے پاس اتنی زیادہ ٹیکنولوجی ہے کہ اس نے بھائی ابھی تک دوساری کساری بلڈنگ کو سکین بھی کر لیا ہوگا اور بھائی اب یہ سب کو ماننے کے لئے نکلا ہے ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ گائز یہ بھائی سکویڈ گار کے پاس کیوں گیا یار ارے ارمان بھائی مجھے لگتا ہے کہ دماغ میں کچھ چل رہا یار لیکن بھائی اس کے دماغ میں کیا چل سکتا ہے جلدی سوچ بھائی چوپ ارے ارمان بھائی میں بھی سوچ رہا آپ بھی سوچو یار ارے یار میرا اتنا دماغ تیز کہا ارے گائز مجھے سمجھا کہ پنچین بھاگ ارے کہاں پر ارے گائز یار پنچین کو اس نے مار دیا بھائی صاحب یہ پیچھے کی طرف سے گھوم کر آئے اور اس نے پنچین کو مار دیا یار بھائی ارے ارمان بھائی یہ کتنا خطرناک ہے ارے ارمان بھائی آپ نے پہلے کیوں نہیں سوچا ارے بھائی میں تو سوچ نہیں رہا تھا لیکن اس نے اس نے پیٹ سے مار دیا کہ بھائی میں کیا ہی بتا ہو اور یہ دیکھو وہ وینم کو اس نے دوبارہ سے مس کر دیا ہے لیکن اس دفعہ یہ میرے خیال سے کچھ اور ہی کر رہا ہے یہ تو وہاں پر جا رہا ہے جہاں پر حلک چھپا تھا ارے ارمان بھائی اس کا مطلب یہ ہے کہ حلک کی گیم بجھنے والی ہے ارے اس نے بلڈنگ کو سکین کیا گائز مجھے پورا یقین ہے اس نے بلڈنگ کو سکین کیا ہے اس لئے تو بھائی اس کو سب کچھ اور ساری ساری جگہوں کا پتا جا رہا یہ دیکھو یار حلک کی جگہ پر جا گئے اس نے حلک کی گیم بجھا دی اور حلک بھی ہمارا مر گیا یار ارے ارمان پر سب مر گئے یار اتنی زیادہ سپیڈ سے ہمار رہا ہے یار کچھ تو کرنا پڑے گا یار ارے چوپ بھائی میں کیا کر سکتا ہوں یار ارے گائز اب یہ واپس کی طرف آ رہا ہے لیکن میرے خیال سے اس نے وینم کو بھی دیکھ لیا بھائی وینم بھاگ ارے وینم بھاگ بھاگ وینم تیرے کو دیکھ لیا اس نے یار ارے گائز یار وینم بھاگ بھی آواز کیوں نہیں سن رہا اور یہاں پر گائز وینم کی بھی گیم بچ کی ہے ارے ارے ارمان میں وینم کو اس نے بہت گولے ماری ایک تو وہ دوبارہ کھڑا ہو گیا تھا یار ارے ہاں بھائی چوپ میں نے دیکھا تھا یہ کھڑا تو ہوا تھا لیکن وینم یار ابھی یہاں پر مر چکا ہے گائز وینم اچھی جگہ پر چھپا تھا لیکن جب یہ واپس آ رہا تھا تو اس نے وینم کو دیکھ لیا اب دیکھتے ہیں کہ نیکس شکار اس کا کون ہوتا بھائی سکوڈ ڈول کو تو ابھی تک دیکھ ہی نہیں پایا گائز وہ دیکھا اوپر سکوڈ ڈول چھپی ہوئی ہے لیکن اس کو پھر واپس سے پتا نہیں چلا ارے ارمان بھائی آپ کو کیا لگتا ہے ہم لوگوں کو مار سکتے گئی ہے بھائی چوپ ہم لوگوں کو مار سکتے تو یہ سوال کر رہا ہے بھائی تو یہ پوچھ کہ ہم لوگوں کو کس طریقے سے نہیں مار سکتا یہ ارے ارمان بھائی کیا ہر طریقے سے مار سکتا ہے کیا ارے بھائی صاحب وہی تو کہہ رہا ہوں ہر طریقے سے مار سکتا ہے چوپ اور چوپ بھائی یہ وہاں پر کھڑا ہو کے اوپر کی طرف دیکھ رہا ہے میرے خیال سے کہ اس کو تھوڑا سا آئیڈیا ہو چکا ہے کہ چوپ ہم اوپر چھپیں ارے ارمان بھائی نہ کرو یار پلیز یار ارمان بھائی ارے چوپ بھائی بار بار اوپر دیکھ رہا ہے مجھے لگتا ہے کہ اس کو پتا چل گیا یار ارے ارمان بھائی آپ کہاں بجائیں گے یار ارے چوپ بھائی مجھے لگتا ہے کہ اس کو پتا چل گیا تیری طرف دیکھ رہا ہے بار بار یار چوپ ارے بھائی اتنی بڑی چھلانگ ماری اس نے اور چوپ بھائی بھاگ ارے یار گائیس چوپ کو بھی مار دیا اس نے تو ارے اس نے مجھے بھی دیکھ لیا اور وہ کو بھاگنا پڑے گا اورے بھاگو 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 پیارا شوٹ نکل پیارا شنگuela غیز بھاگنا پڑے گا کچھ نہ کوئی سوچنا پڑے گا کہا کروں پیارا شوٹ جلدی اتر جا اوکے 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 ارے یا چلی جلدی کر رہے بھائی جلدی کر مر جاؤں گا ارے غیز کتنا برا وقت آ چکایا گا جہاں پر میرا سنچکچن معا وہیں پر مجھ کو چھپنا پڑا Habanks سنچین اٹھ یار ارے اٹھنا سنچین ارے یار گائز کتنا برا وقت آگے مجھے کچھ سوچنا پڑے گا اور مجھے کچھ کرنا پڑے گا اس ہلک بسٹر کا لیکن گائز میں کر بھی کیا سکتا ہوں یار تم لوگ میری ویڈیو دیکھ رہے ہو گائز لیکن چینل کو سبسکرائب نہیں کر رہے یار اگر تم لوگ میرے بھائی مجھ کو سپورٹ نہیں کرو گے تو یار میں کیسے جیوں گا یار ایک بندے کو اتنے زیادہ سبسکرائب ایک ساتھ کیسے مل سکتے ہیں اور میں سوچتا ہوں گا اس ہلک بسٹر کو کیا کرنا پڑے گا اور ایک گائز نے واپتے چھلانگ مار لی لیکن میری طرح گائز پیرا شوٹ نہیں کھو سکا اوکی اوکی گائز مجھے لگتا ہے کہ اس کو سپائیڈر میں نظر آ چکا ہے اور گائز باقی میں اس کو سپائیڈر میں نظر آ چکا ہے اور گائز نے یہاں پہ سپائیڈر میں کو بھی مار دیا یہ دیکھا گائز یار کتنا بورا مارا ہے سپائیڈر میں کا شرم سے وہی نیچے ہو گیا اور یہ میری طرف آ رہا کچھ کرنا پڑے گا بھائی کچھ کرنا پڑے گا رہا امان جلدی سوچ امان جلدی سوچ بھائی ہاؤزن آئیکیو لگانا پڑے گا گائز یہاں پر تو مجھ کو ارے گائز وہ دیکھو یار وہ اوپر کھڑا ہے مجھے دیکھ رہا ہے بلکہ مجھے ڈھونڈنے ہی کوشی کر رہا ہے مجھے کچھ کرنا پڑے گا میں کیا کروں میں کیا کروں ارے گائز مجھے ایک خطرناک آئیڈیا آ چکا ہے بھائی میں کیا کرتا ہوں کہ اس آئرن مین کو گن پوائنٹ پہ لے لیتا ہوں ارے بھائی ہلک بسٹر ہے کہ تو نے مجھے کچھ بھی کیا تو بھائی اس آئرن مین کے سر پہ گولی مار دوں گا ارے امان یہ تیری بھول ہے تو نے اگر آئرن مین کو کچھ کیا تو میں تجھے مار دوں گا میں آ رہا ہوں ترے پاس ارے ارے گائز یار بھائی یہ ہلک بسٹر آ رہا ہے مجھ کو مارنے کے لیے اگر اس نے مجھے مار رہا تو میں آئرن مین کو مار دوں گا اور گائز تم لوگ کیا ہی میری موت کا نظارہ دیکھو گے یار ہم ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے باب بائی ارے امان گولی مچلا اب یہ لے مار دیا میں نے